گرمی برداشت کندو تھد برداشت نہ کندو گرمی ہوا نہ سمجھو تسان جو کہا تو دھوپتے اسے ترکھی شدوں سے کمرے میں آگ نے چھپرے میں آیا کاتھی بھی پہوا ان کے فرق نہ پہنگو مٹی ننڈے بچے کے ویڈیو بھلے انہیں میں کھیڑے پیو انہیں میں کھیڑی تھوڑی ملائے کرے انہیں میں جو کہا تو عوض بلہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے میرا نام ہے مذر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فید کالا تیتر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں ہمارے پاس آج سن سے دوست آئے ہوں ہیں ادھر بابو بھئی ہیں ادھر عبید بھئی ہیں دونوں دوست ہیں سن سے آئے ہوں ہیں تو آج کی ویڈیو میں آج ہم یہی دسکرس کرنے والے ہیں تیتر کا شکار کیسے کیا جاتا ہے تیتر کے بچوں کا شکار کیسے کیا جاتا ہے یا پھر اس طرف تیتر کا شوق کیسے کیا جاتا ہے ہماری طرف آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ چکری کی جاتی ہے تو ادھر کیسے شوق کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں جانیں گے بابو بھائی سے تو چلتے ہم بابو بھائی کی جانب بابو بھائی سے کچھ سوال کرتے ہیں اسلام علیکم بابو بھائی اللہ علیکم بھائی کے حالہ شہدیو سے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں اللہ کا شکہ رہا ہے سلام علیکم بھائی تو بابو بھائی میرے جو دوست ہیں میرے دیکھنے والے میرے چانے والے کافی زیادہ سن سے بھی ہیں اور کافی حادثے پنجاب اور انڈیا سے بھی ہیں تو آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرے دوست بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف بچوں کا شوق شکار کیسے کیا جاتا ہے بڑے پرندوں کا کیسے کیا جاتا ہے تو یہ کچھ آپ سے معلوم آچھا ہے یہ جاننا ہے آپ مظہر بھائی بچوں کا شکار تو نہیں کیا جاتا لیکن بچے پکڑے جاتے ہیں صحیح چھوٹے بچے جب وہ اس کے پر نکل کے آ جاتے ہیں وہ تو پکڑنے نہیں دیتے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ دو دن کے ایک و تی دن تین دن کے تو وہ تو جنگل میں پکڑے جاتے ہیں یا گندم کی کٹائی میں لوگ انہیں دیکھ لئے یا پھر ان کے انڈے اٹھا لئے مرگی کے نیچے دے دیئے تو پھر تو بچے پکڑے جاتے ہیں بہرحال جو بڑے تطر کا شکار وہ تو ایک طریقہ نہیں ہے شکار کا ہم بندوق میں بھی شکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہیں وہ جالیاں وغیرہ لگا کے جنگل میں تو اس کے ذریعے بھی پکڑ دیں لیکن وہ جو بندوق کے جو شکار ہوتا ہے وہ تو تطر کو ہم محلال کر کے وہ تو کھانے کی جابل ہے جو جنگل میں جالیاں لگا کے پکڑ دیں وہ پنجاب کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ تطر صحیح ہے یا غلط ہے انہوں نے پیسے لے لئے اور وہ جنگلی ہوتا ہے وہ شوک کے قابل نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہے شوک کے قابل وہ لیکن لہذا میں آپ کے جو بھی دوست ہیں آپ کے جو چینل پر آپ سے باتیں کرتے ہیں یا آپ سے مشہورہ لیتے ہیں ان سے یہی روکیس پہ ہے کہ جنگلی تطر نہ لیا کریں وہ آپ کا شوک پورا نہیں کرے گا پھر آپ کہیں گے سندھ کے تطر اچھے نہیں ہے چھوٹا بچہ لے لیں یا تطر کو ازماغ لے لیں تنگ کے رکھیں تطروں کے ساتھ لگا کے دیکھیں چیک کریں تو چلا پھر آپ کا شوک پورا رہے گا تو بابو بھائی کا کہنا ہے کہ بھائی بڑا پرندہ جو ہوتا ہے نا ان میں کافی زیادہ تور لوگ جو ہے جنگلی تطر دے دیتے ہیں تو جنگلی تطر جو ہوتا ہے وہ شوک کے قابل نہیں ہوتا تو کوشش کریں بچے لے کے پالے وہ آپ کا شوک پورا کر سکتا ہے یا پھر اگر بڑا پرندہ لے رہا ہے اس کو تطروں کے ساتھ لگائیں جو تطروں کے ساتھ لگ کے آواز کر رہا ہے غیرت مند تطر ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں تو بابو بھائی جو بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی جو پہچان کیسے ہو سکتی ہے نر مادہ کی ابھی دیکھیں سیزن چل رہا ہے ابھی لوگوں نے بچے لینے ہیں تو نر مادہ کی کوئی پہچان یا کوئی آئیڈیا ہے یہ بتا سکتے ہیں مظر بھائی بات یہ ہے کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بچہ نہ رہے یہ مادہ ہے لیکن میں آپ کو اور آپ کے چانے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بچے چھوٹے بچے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ ایک دعویٰ ہے ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں یہ نر ہے یہ مادہ ہے اس کا سار موٹا ہے اس کی ٹانگیں چھٹی ہیں اور یہ لال کلر کا ہے یہ یہ پھیکے کلر کا ہے یا اس کا سینہ جو ہے وہ سفید ہے اس کا جو ہے تھوڑا سا میلہ ہے لیکن یہ سب باتیں ہیں اس کا پتہ چلتا ہے تیس دن کے بعد اگر اس کی خوراک ٹائٹ ہے تو تیس دن میں ایک مہینے میں پتہ چل جائے گا اگر خوراک نہیں ہے بچے کی تو اس کو دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں تو وہ پتہ چل جائے گا لیکن یہ سب باتیں ہیں یہ چھوٹے بچے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کوئی کہے کہ یہ بچہ نر ہے ہو سکتا ہے اس کے کہنے پر ہو جائے لیکن وہ کہے گا دیکھ میں نے کہا نہیں یہ نر تھا نر ہو گیا یعنی کہ یہ ایک آئیڈیا ہے یہ آئیڈیا ہے یہ ایک آئیڈیا ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ بال ہم نے پھینکا پھر چھکا لگا چھوکا لگا جو بھی ہوا یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو بابو بھائی ٹھیک ہے وہ تو بات سمجھ میں آگے لیکن ابھی آپ جب ادھر آئے ہیں ہمارے پاس سمجھ میں تو ابھی بچوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا بچے پکڑنا سٹارٹ ہو گیا یا بچے آپ کی طرف کس سائز کی ہیں بچے نکل گئے ہیں جو بڑے بڑے بچے پہلے پہلے جو نکلے ہیں وہ تقریباً یہ مارچ کے مہینے کی انڈ میں یعنی بیس پچیس تاریخ ہو تو آج الحمداللہ میرے خیال میں آج یارم بارہ تاریخ ہے اپریل کی تو وہ تقریباً یہ بٹیرہ نہیں ہوتا اس سائز کے بن گئے ہیں اور وہ دوسرے اس کے پیچھے جو نکلے ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں لیکن بچے نکلے ہیں بچے نکلے ہیں تو باہو بھائی کیونکہ میرے چینل پہ بھی کافی سارے دوست ہیں جو انہوں نے بچوں کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے میں نے ان سے زبان کی ہے کہ میں بچے لاؤں گا آپ کو دوں گا تو باہو بھائی بچے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم جو بھی فرندہ لیں گے جو بھی بچے لیں گے آپ سے ہی لیتے ہیں تو ہمیں اور کسی کے اوپر پورا بروسہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ چیز اچھی ہوتی ہے بعد میں بچہ ہے وہ مادہ نکل جائے اس کی گرینٹی نہیں ہے وہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ چھوٹا بچہ لوگ ہے جو نترا ہوا نہیں ہوگا اس کی گرینٹی نہیں ہوتی کہ بھائی یہ نار ہے یا مادہ ہے وہ تو کوئی بھی گرینٹی نہیں دیتا بکایا جو ہے آپ کے ہاتھوں سے جو بھی پرندہ آتا ہے یا جو بچائے گا ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ یار وہ جنگلی نہیں نکلے گا یا وہ چیز اچھی ہوگی تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہمیں کب تک بچے مل جائیں گے الحمدللہ میرے خیال میں تو اگر آپ یہ رمضان کا مہینہ ہے اگر آپ کو ٹیم ملے آ سکتے ہیں آپ تو ابھی بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کہیں کہ یہ ہم نے جو ہے عید کے بعد آنا ہے تو پھر بھی آپ کو مل جائیں گے نر بھی ملیں گے نر وہ ظاہر ہو جائیں گے ابھی جو میں نے پہلے ہی بھی آپ کو بتایا کہ جو بڑے ہیں وہ بٹھے رہے جتنے ہیں اس میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نر ہے یہ مادہ ہے جو چھوٹے ہیں اس میں پتہ نہیں چلتا لیکن جب اب آپ آئیں گے تو نر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی جو آپ اگر اگلے مہینے میں آئیں گے ماہ کے مہینے میں تو پھر آپ کو بڑے بھی ملیں گے چھوٹے بچے بھی ملیں گے تو اس میں یہ کہ کتنے کتنے سیزن ہوتے ہیں بچے کے اب جیسے آپ پیچھے بتا رہے تھے کہ ابھی بچہ سٹارڈ ہوا ہے تو یہ کب تک بچہ چلے گا یا کتنے وہ بچے آئیں گے یہ ساون کے مہینے میں یعنی اگسٹ کے مہینے تک بچے نکلتے ہیں تو جو اچھی مادہ ہوتی ہے تو وہ تقریباً ہم تو سندھی میں اس کو طول کہتے ہیں چار طول لیتی ہے وہ جو عام جو تیتری ہوتی ہے مادی وہ تین تو آرام سے دیتی ہے ایک مہارچ کے پریل کے مہینے میں ایک جون جولائی کے مہینے میں ایک جا کے آگسٹ کے مہینے میں یہ ایک مہینے تک بچے جو چھوٹے ہیں وہ اپنے ماں کے پیچھے باگتے ہیں یہ انہیں کے قابل جب ہو جاتے ہیں تو وہ ماں سے دعویٰ وہ اٹھانی ہوتا پھر وہ کالے تیتر کے پیچھے مادہ جاتی ہے اور وہ اپنے جو ہے دوسرے بچے نکالنے کی کوشش نہیں تو جاتے جاتے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی زبان میں کچھ بھی میرے ویورس کو آپ جاتے جاتے سنا جائیں اپنی زبان میں اپنی سندھی میں ہاں مجھا پیارا دوستو مجھا بھائر ہو جے کے بھی تو وہاں سندھ پنجاب سرد بلوچستان پاکستان جے کے بھی کاری تیتر جو شونک تندر آئے ہو تو وہاں سب ان کے موں جو ایک دو پیگام خاص کرے نوان شونکین ان کے جینکے جانا تو ان کے چون جی ضرورت انہیں الحمدللہ آسان کا وزی کے جانوارا بھی آئیں جے کے نوان شونکین ان ان کے ایو چوندوس ہکتا ہے یہ جی کے روڈن تے اٹھا جھلے بیندائیں بچہ تیار نر بچہ انہیں کا خاص طور پر گریز تیو ہوئے جے کے اندھو تاں گے جنگلی وٹھی دینگا وہ کڑے بھی تیار نتھو تھے اگر بچوں اٹھون تو انہیں کے بھی حادثہ چکایا دیسو سنجھ رہے کھاں جو کھاں کپڑو لائے کرے ان کے چنگی ترہ چیک کیوں تو نوک دازی نتھو کرے بھجے نتھو اے دے ہوڑے سہیا بے نمبر تے وڈو تیر کڑے بھی نوڑ دا کیوں اگر وٹھو تے شوکی نکھاں وٹھو وپاری کا نوڑ جو وپاری تاں گے جنگلی دیندو تاں گے پھسائے دیندو باقی رہی بچہ نواری گال بچہ دھانے تاں سندھن کے خبرات بچہ آنے انہیں تے ہم نکرندہ سندھنے پنجاب ورن کے پیساں پیغام دیوں تھا بچہ نکرندہ بچہ جو کبھی وٹھو وہ جنگلی نا ہوندو وڈو وڈتال ہوندو خنی وہ ٹھائی ویندو سوڑو وڈو وڈتال ہوندو یا انڈر مانکتال ہوندو وہ سہی ہوندو بچہ داں وٹھو وہاں تاں جو نسیبا کے نار کھن تھا کے مادیوں تھا ٹھکا کبھا وٹی چڑھو ٹرے وٹی چڑھو تاں جو نسیب میں ہوندو دیکھا دو انہیں نار بھی تھیلو باقی جو کبھا تو انہوں جو مچے جو دیکھوا وہ سہاں کمائیو چون دولان کارڈے تیتر جو بچے کے کارے پانی نپی ہے جو پانی بھی نپی ہے جو پکھے جہے اٹھاں بھی نا رکھو جو گرمی برداشت کرن دو تھد برداشت کرن دو گرمی اوہ نا سمجھو تساں جو کبھا تو دھوپتے اسے تے رکھی چڑھو کمرے میں آگ نے چپرے میں آیا یا کاتھی بھی پہوا مٹی ننڈے بچے کے ویڈیو بھلے انہوں میں کھیڑے پیو انہوں میں کھیڑی تھوڑی ملائے کریں انہوں میں کھڑے باقی جو کھڑا تو اگر مونگ کھانے لے قابل تھے تو مونگ کھڑا ہے جو ننڈ ہوا تو انہوں کے سی وی یا جھو بھی یا بھگڑا چبے کریں انشاءاللہ بچوں تیار سینے تو ابھی جاتے جاتے عبیت بھائی سے بھی تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں جی عبیت بھائی کیا حال چالیں حال ٹھیک ہے بھائی اچھا عبیت بھائی آپ بھی شوک کرتے ہیں تیترو کا بہت کرتے ہیں اچھا آپ زیادہ کرتے ہیں یا بابو بھائی ہم دونوں گا ساتھ کرتے ہیں شوک دونوں ساتھ کرتے ہیں اچھا تو جاتے جاتے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے میرے بیورٹس کو بساگی بات ہے ہمارے بابو کی اچھا جی تو یہ تھوڑا سنگ میں ہے تو ان کی زبان میں جیسے بولا جاتا ہے ہی ڈاڈو مانو ہا ہی سٹو مانو ہا اچھا اردو ویسے بھی ان کو کام آتی ہے تو آج کی ویڈیو یہی تھی تو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور نئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تو اپنے بھائی کو دے اجازت انشاءاللہ ملیں کہ کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ